مرس نمبر ٹو اینڈ نائن کے مطابق کلکی اوتار کو آٹھ خوبیوں سے سجاہ کا رفرشتو نے اسے ایک تیز رفتار گھوڑا دیا اور ایک تربار دی تاکہ دنیا کو نجات اس کے بعد بقوت پران سیکشن نمبر وان مرس نمبر تری چپٹر نمبر چبیس میں ہے کلکی پران کے مطابق پر شورام کلکی اوتار کو ایک گار میں ایک پہاڑ کی چھوٹی کا تعلیم دیں گے کلکی پران یہ بھی کہتی ہے کہ کلکی اوتار شمال میں جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اس کے بعد کلکی پران سیکشن نمبر فائی میں ہے کلکی اوتار کے چار ساتھیوں میں جو شیطانوں کو زیر کرنے میں کلکی اوتار کی مدد کریں گے اس کے دعویٰ کلکی پران سیکشن نمبر ساتھ کے مطابق فرشتی کلکی اوتار کی مدد کریں گے یعنی کہ دیوتا کلکی اوتار کی مدد کریں گے ہماری زبان میں فرشتے کریں گے بقوت پران سیکشن نمبر بارہ کلکی اوتار بڑی دل خیف شخصیت کے مالک ہوں گے اس کے بعد بقوت پران سیکشن نمبر بارہ جبنی نمبر ٹو اور وقت نمبر ٹیس میں اشاد ہے کلکی اوتار کا جنم کلکی اوتار کا جسم خوشبودار ہوگا اس کے اطراف کی آبو آوا آترہ مہترہ اس کے بعد بقوت پران باب بارہ جو سیکشن نمبر بیان کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار میں آٹھ بےمثل خوبیوں ہوں گے دانش مندی موزز اسپنس زبط نزس الحمیل جورت متوازن متوازن گفتگو بے انتہاس خاوت اور جذبہ عسان مندی یہ کلکی اوتار کی خوبیوں ہوں گے کلکی اوتار ویدک درم قیم کریں گے یہ بات بقوت پران میں موجود ہے کہ کلکی اوتار ویدک درم قیم کریں گے جو ہندو مات میں تسلیم کی جاتی ہے کہ وید الہمی کتاب اللہ کی طرف سے نظر کی گئے کتاب اس کے بعد اور جب ہم ہمیں کلکی اوتار کے بارے میں مفسر معلومات ملتی ہے ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کلکی اوتار آ چکے ہیں یا ابھی آنا باقی ہے یہ بات انہی پہ چھوڑ دے ہو پہلے اس لیے جو پہلے بات کی گئی ہے موابی سوامی کی ایک ہزار سال بعد کلکی اوتار کا جنم ہوا آج سے تقریباً بات کی گئی تھی تقریباً پچی سو یئر پہلے آئیے ایک اور ایک اور میں سمبل نام کا کوئی مقام نہیں ہے دو مقام اس نام سے ملتے جلتے ہیں یعنی سمبل پور اور سمبل جین لیکن وہاں کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کوئی کسی قسم کا اوتار آیا ہو یا کوئی پیغمبر آیا ہو یا کسی بڑے آدمی نے یہاں جنم لیا ہو ڈاکٹر وید پر اکلاش کہتے ہیں کہ سمبل مقام کی خاصیت ہے نام نہیں ہے یعنی کہ یہ اس کی خاصیت ہے اس کی خوبی ہے کسی جگہ کا نام نہیں ہے ویدک سنسکرب میں سم کے محنی امن ہے سمبل محنی وہ مقام جہاں کسی کو امن امان ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بلادت مکہ میں ہوئی امن والے شہر میں ہوئی جہاں آمان ملتی ہے اس شہر میں ہوئی یہ شہر بلد الامین کہلاتا ہے قرآن کی صورت چین میں ہے نمبر خری میں ہے بلد میں نہیں شہر اور امین یعنی امن والا اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر جہاں انسان کو امن مل سکے انسیکرو بیڈیا آف بلنٹکہ میں بھی مکہ کو امن والا شہر کا ہاگ ہے اور قرآن میں بھی اس کو امن والا شہر کا آئے آگے دیکھتے ہیں خاندانی پر سے منطرش کا کیا ہوگا بگوات پرانے کے مطابق کلکی ارتار کا جنم پروت کے گھر میں ہوگا قریش خانہ کعپہ کے متولی تھے اس وقت عرصت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خانہ کلکی ارتار کے دادا عبدال مطلب قریش کے سردان تھے عرصت عبدال مطلب نے ہی دوبارہ اپر زمزم کے کمیں کو ان کی کمیں کی خدائی کی تھی اور اس کے لوگوں کے کناہ کی وجہ سے جو سوکر پھٹ گیا تھا اس کے بعد والدین کے نام کلکی ارتار کے پتا کے نام وشنو یاس ہوگا وشنو خدا کو کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں بھگوان کو کہتے ہیں یہ ایک صفت ہے جو کیسا سکرت کا لفظ ہے جسے ہندو بھگوان مانتے ہیں وشنو دراصل یہ ایک صفت ہے خدا بندین میں جس کے محنی ہے وشنو کا پجاری وشنو یاس بندگی کرنے والا اللہ کی بھگوان کی عشور کی یا خدا کی عبادت کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا یعنی کہ اگر اردو میں ہندی میں ترجمہ کریں گئے تب بنے گا اللہ کا بندہ اللہ کی بات کرنے والا تابعہ داری کرنے والا حرمہ پر داری کرنے والا اور آمنہ ماں کا نام تھا جس کے محنی شریف پور سکون آمن والے ہیں اور اس کو سمتی نام سے پکارا گیا ہے پران کے مطابق یہ کلکی اتار کی ماں کا نام اس کے بعد کلکی اتار کا جو نام ہے اس کی ماں کا نام سماتی جس کے محنی شریف بامرہ اور آمن والی جو میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ اسے عربی میں کراسلیٹ کریں گے تو آمن اس کے بعد آمن آمنہ شریف معزز یہ اس کے محنی ہو گئے اس کے بعد شخصیت کو جاکی اتار ہے وہ کیسا ہوگا آئیے کلکی پران میں اشاد ہے کہ کلکی اتار اپنے شہر سے شمال کی طرف جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی طرف مدینہ میں اجرت کی پھر آر سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس مکہ آئے کلکی پران میں کہا گیا ہے کلکی اتار ایک پہاڑ پر جائیں گے جہاں پر پرشورام انہیں تعلیم دیں گے وہی ہے الہی کی تعلیم الہامی علم کی تعلیم دیں گے اب یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ پرشورام ہے کون پرشورام جبریل کو کہا گیا ہے جو کاسد ہے پیغمبروں کا اور جو خود بھی پیغمبر ہے جبریل جبریل اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فشتہ یہ ایک تاریخ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی جوٹی کہ گھار ہرا میں جایا کرتے تھے وہاں گھروں فکر کیا کرتے تھے کموشی سے تدبر کیا کرتے تھے اسی گھر میں جو گھار ہرا تھی اس میں جبریل نے چالیس سال کی عمر میں انہیں پہلے بار قرآن کی تعلیم دی بغت پران میں ارشاد ہے کہ کل کی اپتا دنیا کا نجات ہندہ ہوگا کوئی شاہد نہیں ہے قرآن کریم ارشاد ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا تمام عالموں کے لئے ایک رحمت کے دور پر یہ قرآن کی سورہ 21 ایت نمت دس میں کہا گیا ہے وَمَا سَرْلَاكَ إِلَّا رَحْمَدِ الْعَالَمِينَ اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کر تمام عالمین کے لئے قرآن پر کے دور پر اس کے بعد رحمت کے میں نے خدا کی رحمت عالمین کے جو مینی ہیں وہ جہان دنیاں دوسری دنیاں اس کا مطلب یہ ایک تمام دنیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پائیں گی تاکہ وہ اس دنیا میں آمن و سکون سے زندگی پسر کریں اور وہ طرح زندگی اپنائیں جس سے وہ نجات پائیں اور ان دوسری دنیاں جو دائمی کامیابی ہے اور یہ تاریخ اقیقت ہے کہ حیرور صلی اللہ علیہ وسلم کی رپورت کے پہلے عرب اور ساری دنیاں گمراہ کی تاریخ میں گوبی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامیابی کا راستہ دکھایا یونانیوں نے مصریوں نے اس کے بعد کئی ملکوں میں جو جہالت کی ایسی دیریوں میں ڈھوپا ہوا تھا کچھ آگ کو پجھنے والے تھے کچھ دریاؤں کو پجھنے والے تھے وہ نسبت جو خدا سے ہونے چاہیے وہ دریاؤں سے وہ پانیوں سے